ڈلی سکھ گرودوارہ پربندہ کمیٹی نے آج کانگریس نیتا جگدیش ٹائٹلر کے اسٹنگ ویڈیوز جاری کیے کمیٹی کا کہنا ہے کہ ان ویڈیوز میں ٹائٹلر 1984 میں سو سکھوں کے قتل کرنے کی بات کہہ رہے ہیں کمیٹی نے میڈیا کے سامنے پانچ ویڈیو کلپ جاری کیے اور قبول نامے کے آدھار پر ٹائٹلر کی گرفتاری کی مانگ کی ڈلی سرکار سمپتی ماملے میں گھرے منتری ستیندر جین کا بچاؤ کرنے میں چھپ گئی ہے سوطروں نے بتایا کہ جین کے بچاؤ میں کچھ کاغذہ چاری کیے گئے ہیں جن کے آدھار پر سرکار نے سی بی آئی کو جھوٹا قرار دیا ہے سوطروں کے مطابق ستیندر جین کی بیمانی سمپتیوں کو لے کر سی بی آئی کا دعوی جھوٹا ہے ڈلی میں سیلنگ ادھیان لگتار چاری ہے آج ایم سی ڈی ادھیکاریوں نے جہانگیر پوری کے جگجیون رام اسپتال کے نزدیک کچھ دکانوں کو سیل کر دیا اس کے علاوہ ادھیکاریوں نے مارکٹ سے اتکرمن بھی ہٹایا نگم کے ساتھ لائسنس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم بھی تھی ادھیکاریوں نے پایا کہ کئی دکانیں بینا لائسنس کے چل رہی تھی راجدانی ڈلی میں ہزاروں ڈی ٹی سی کرمچاریوں نے آج اندرپرس ٹیپو پر اردھنگن ہو کر ریلے نکالی کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے انہیں تین سال پہلے نیمت کرنے کا وعدہ کیا تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا کرمچاری اب بھی ٹھیکے پر کام کر رہے ہیں پردرشن کے چلتے کئی روٹوں پر بسیں ندارد رہیں سوشیل نے بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آم آدمی پارٹی جوائن کی سپریم کورٹ نے آنر کلنگ کی آلوشنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی بیقتی کو یا دھیکار نہیں ہے کہ وہ دو بیاسکوں کی شادی کے خلاف کوئی کاروائی کرے اگر ان کی شادی پرتیبانتی دائرے میں آتی ہے تو اس پر فیصلہ کرنے کا ایک ماں تھک قانون کا ہے اور کسی کا نہیں ایسی شادی کے خلاف خاپ پنچایت یا ماں باپ کسی کو بھی ہنسا کرنے کی چھوپ نہیں ہے یوپی کانگریس ادھیاک شراج بببر آج نویڈا انکاؤنٹر کے شکار ٹیپک سے ملنے پورٹیس ہسپزال پہنچے انہوں نے پیڑت کے پریجنوں سے ملاقات کرنے کے بعد میڈیا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ایسی گھٹناوں کیلئے یوگی سرکار دوشی ہے اور طلب ہے کہ یوگی سرکار میں پولیس دس مہینے میں نو سو اینکاؤنٹر کر چکی ہے جن میں کئی اینکاؤنٹروں کو فرضی بتایا کیا ہے ساؤتھ ایس دلی کے اوکلا منڈی علاقے میں سوموار صبح پولیس نے مڈھ بھیڑ کے بعد انعامی ودماش تنویر ارخ منور کو گرفتار کر لیا تنویر پر دوہزال سولہ میں پرحلاتپور علاقے میں پولیس پر فائرنگ کرنے کا آروق ہے ساتھ ہی اس پر پچھلے سال اککوبر میں برمپوری اور ویجائے پارک میں دو لوگوں کی ہتیا کرنے کا بھی آروق ہے کوہری کی مار سے ٹرینوں کی رفتار پر بریک لگ گیا ہے عالم یہ ہے کہ کئی گاڑیاں پانچ سے پندرہ گھنٹے کی دیری سے چل رہی حالانکہ ٹھنڈ سے پہلے بھی ریلوے کے یہی حالت تھی سب سے زیادہ خراب حالت ڈلی سے ہابڑا مین لائن کی ہے جہاں ٹرینوں کے آنے کا کوئی سمیں تیہ نہیں ہے اس سے دیش کی ارپیوستہ کو بھی تگڑا نقصان ہو رہا ہے بیجے پی ادھیکش اور سانسد امید شاہ کے راجے سبھا میں دیئے گئے پکوڑے والے بیان پر ٹوٹر پر جم کر پرتکریہ آیاں رہی ہیں رجوائے نام سے ایک ٹوٹر ہینڈلر نے ایک تصویر ساجہ کرتے ہوئے بیجے پی نیتاؤں کے نام والی پکوڑوں گلیس چیئر کی جبکہ نواز شائک نے لکھا یہ ایسا لگ رہا تھا کہ امید شاہ راجے سبھا میں نہیں بلکہ جن سبھا میں بولتے ہیں